السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو کلیپ کرلیں تو چلتے ہم اپنی ریسیپی کی طرف یہاں میں نے لیا آدھر کلو چکن ونگ ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ لازمی پورڈر ایک کھانے کا چمچ لسن پورڈر ایک چاہ کا چمچ بلیک پیپر پورڈر کالی میٹ ایک کھانے کا چمچ میدہ ایک انڈا دو کھانے کے چمچ کون فلور دو کھانے کے چمچ سویا سوس لیے ہیں اب اس کو ہم میرینیٹ کے لیے ایک بیٹر تیار کرلیں گے ایک بال کے اندر ہم تمام اجزہ کو ڈال کے چیزوں کو ڈال کے اچھا سے مکس اپ کرلیں گے اور ایک ٹھک سا بیٹر تیار کرلیں گے یہ دیکھیں گے میں نے ایک بال کے اندر ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو مکس کرنے لگی ہوں یہ ٹھک سا بیٹر تیار ہو جائے گا ویڈیو اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو نیچے دیئے گے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ ریسیپی کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ادھر انگلیش اردو اور ہندی میں دیا وہ ہوتا ہے ٹھکے اب یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم اس کے اندر ونگز کو باری باری میرینیٹ اچھے سے میرینیشن کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ادھر اس میں مسالہ اچھے سے میرینیٹ ہو سکے آپ اس کو چاہیں تو بولنیس چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں نارمل جو ہڈی والا چکن ہوتا اس میں بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں یہ بلکل کی ایسی سٹائل پریسپی ونگز بنیں گی ہماری ٹھکے یہ دیکھیں باری باری میں نے اس پہ مسالہ کوٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو آدھر گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا میرینیٹ ہو گیا چکن اب اسی کے ساتھ مجھے برف والا پانی چاہیے تھوڑا سا یہاں پہ میں نے برف والا یک تھنڈا پانی لیا ہے اسی کے ساتھ ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ کالی میرچ جائے گی ایک چاہ کا چمچ نمک جائے گا اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے کوٹنگ کا بیٹر تیار کر لیں گے ٹھکے یہ کوٹنگ کے لیے تیار ہو گیا اب اس کے اندر سیجار کے ونگز کو میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں گے میں پہلے اس کو میدہ میں کوٹ کروں گی پھر اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے تھنڈے برف والے پانی کے اندر ڈپ کروں گی دن اگین اس کو میدہ والے بیٹر میں کوٹ کروں گی انہیں اس کو ڈپ کر دیا اب اس کو میں پانی میں سے نکال کے دوبارہ میدے والے پودر کے اندر کوٹ کر لوں گی اور پہلے سے میں نے تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ باری باری کوٹ کر کے اسی طرح اسی طرح باقی کی بھی پروسس ہوگا اور جو ایکسٹرا پورڈر ہے اس کو ٹائپ کر کے نکال لوں گے اور یہ اس طرح سے فرائے کرنے کے لئے ڈال لوں گی باری باری کر کے اسی طرح آپ نے اس کو ڈال لینا اور کرسپی گولڈن فرائے ہونے تک فرائے کر کے اس کو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لینا اس کے ساتھ فرائے کا کامنیشن بہت اچھا ہے میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ